وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بھائی نے سوال کیا ہے کہ منی ٹرانسفر پر جو کمیشن لیا جاتا ہے وہ کمیشن لینا کیسا ہے تو دیکھیں اس بارے میں علماء کے جو فتاوے اور جو سراحت موجود ہے وہ یہی ہے کہ ٹرانسفر کرنے والا جو پیسہ لیتا ہے وہ ٹرانسفر کا ایک قسم کا وہ جو ٹرانسفر کر رہا ہے بینک کے تھرو یا کسی ایپ کے تھرو تو وہ اس کی اجرت لیتا ہے اس کو کمپنی یا تو وہ کمیشن لیتی ہے یا وہ خود لیتا ہے تو اس کو لینے میں کوئی حرج نہیں ہے یہ کوئی انٹریشٹ یا بیاج نہیں ہے یعنی اس کی وہ صورت نہیں ہے کہ ہم کسی کو سو ارپیہ لے کر ہم جو ہے اس کو انٹریشٹ دے رہے ہیں یا لے رہے ہیں بلکہ یہ محض ایک ٹرانسفر کی ایک اجرت ہے تو اسلامی فکر ایک ایک ایڈمی جو ہے دنیا بھر کے علماء کی جو ایک ادارہ ہے اور جس میں اس طریقے کے جدید مسائل پر غور و فکر کر کے علماء فیصلہ دیتے ہیں جس کو مجمع الفقی الاسلامی کہا جاتا ہے اس کے فتاوے اور اس کے فیصلوں میں بھی یہ وضاحت موجود ہے کہ یہ جو ٹرانسفر کرنے کی جو اجرت ہے وہ لے سکتے ہیں اس میں انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس کی حیثیت انٹریشٹ کی نہیں ہے واللہ عالم بالصواب والسلام علیکم ورحمت اللہ